اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں گرامر میں ہی شی اٹھ آئی اور یو کے استعمال تو بچوں یہ سب ورڈس جو ہیں یہ ان کو ہم پرو ناؤنس کہتے ہیں تو بچوں یہ کس کی جگہ استعمال ہوتے ہیں نیمنگ ورڈس کی جگہ نیمنگ ورڈس یعنی ناؤن تو ان سب کو ہم کیا کہتے ہیں پرو ناؤنس کہتے ہیں اور یہ کس کی جگہ استعمال ہوتے ہیں نیمنگ ورڈس کی جگہ یہ کس کے لیے یوز ہوتا ہے کسی لڑکے یا آدمی کے لیے یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی لڑکی کے لیے یا کسی ومن کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے بچوں آپ نے کیا یاد رکھنا ہے یہ بائے کے لیے یا آدمی کے لیے لڑکی کے لیے یا عورت کے لیے یہ بورڈس کے لیے انیمنگ کے لیے اور ناؤنس کے لیے آئیے کچھ اور ایکزمپل دیکھیں ہیں یہ روحت یہ روحت یہ کسی لڑکی یہ کلود وہ میرے روحت کے لیے یہ کسی کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ کسی لڑکی کے لیے یہ کلود کے لیے یہ کسی لڑکی کے لیے وہ میرے سی دور کے لیے تو بچوں اب یہ نیچے والی ایکسرسائز ہم کرتے ہیں کیونکہ تصویروں والی ہم نے پیچھے کر لی this is my father dash dash is a doctor تو یہاں لکھیں گے this is my father he is a doctor this is my mother she is a teacher this is a cat it has many kittens these are my friends they play with me this is she is he is holding a bag تو بچو ہم نے کیا سیکھا ہم نے سیکھا کہ he اور she ہی جو ہے یہ لڑکوں کے لیے یا میل جنرس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور شی جو ہوتا ہے فی میل جنرس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور it جو ہے یہ boards animals اور non-living کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ان words کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں pronouns یعنی یہ nouns کی جگہ استعمال ہوتے ہیں جیسے ہم نے اس مثال میں دیکھا he is rohit تو it is a ball it is a cloud she is my sister تو naming words کی جگہ کیا استعمال ہوئے ہیں یہ words استعمال ہوئے ہیں اور ہم انہیں کیا کہتے ہیں ہم انہیں pronouns کہتے ہیں تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی نیکسٹ ریڈیو میں ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ ہمارے پڑھیں گے تک کے لیے